فوج مخالف بیان عمران خان کے حامی بھی پریشان عمران خان اداروں عدلیہ کو بلیک میل کیوں کر رہے ہیں؟ تجزیہ کاروں نے عمران خان کے فوج کے متعلق متنازع بیان پر اہم انکشاف کر دیئے اس بیان میں سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ زرداری اور نواز شریف نومبر میں اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں یہ اپنی مرضی کا ایسا جنرل لانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے بہتر ہو کیونکہ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر محبے وطن جنرل کو آرمی چیف بنایا گیا تو وہ ان کی چوری کا پوچھے گا حامید میر نے کہا کہ عمران خان نے ایک جلسے سے خطاب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو خراج تحسین پیش کیا تھا کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ٹی وی چینل پر جو پیمرہ کی پابندی ہے اس کو ختم کیا ہے عمران خان نے جس ہائی کورٹ کو عوام کے سامنے خراج تحسین پیش کیا اسی ہائی کورٹ نے فوج مخالف بیان پر کچھ سوالات اٹھائے ہیں عمران خان کے بیان پر ان کے حامی بھی پریشان ہے کیونکہ انہوں نے پبلک میٹنگ میں پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے کے بارے میں ایسا بیان دیا جس کے بارے میں اس ادارے کے جو آل افسران ہیں ان کو متنازع بنا دیا گیا سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار کو تحفظ دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اس میں ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آزادی اظہار کو اس طرح سے استعمال کریں گے پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے بارے میں نہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی ذت پڑے تو آزادی اظہار پر ذمہ داری کا جو تصور ہے اس کو سامنے رکھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا اور پیمرہ کو ہدایات دی تھی سینئر صحافی منیب فاروق نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس تقریر کے تناظر میں جو عدالت کے ریمارکس تھے وہ تو بالکل جائز تھے عمران خان کو متعدد معاملات کے اندر کافی گنجائش ملی ہے جہاں تک اس تقریر کا تعلق ہے تو یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان نے بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے محض اس لیے کہ وہ اقتدار میں نہیں ہے انہوں نے فوج جیسے مضبوط اور منظم ادارے کو بھی متنازے بنانے کی کوئی قصر نہیں چھوڑی سینئر صحافی سلیم صافی نے کہا کہ عمران خان یہ شعوری طور پر کر رہے ہیں اور شہباز گل سے بھی انہوں نے کروایا تھا یہ ان کی شعوری کوشش ہے کہ وہ اداروں کو عدلیہ کو اور فوج کو بلیک میل کریں اور ان سے اپنی مرضی کے غیر آئینی کام کروائیں سینئر صحافی انسار عباسی نے کہا کہ چیف جسٹس کی جو آپزرویشنز ہیں یہ بہت ہی بروقت ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے